اسلام علیکم میرا نام محمد ویلکم ٹو می چینل تو آج کی اس ویڈیو میں دوبارہ سے اپنے بائیک پہ بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو کچھ فیچر بتاؤں گا جو کہ صرف اور صرف اس موٹسائیکل میں مجود ہیں جو کہ ہونڈا سی بی ون ففٹی ایف ہے اور یہ فیچرز ابھی تک دوسری کسی موٹسائیکلوں میں نہیں آئے انکلوڈنگ وائی بی آر انڈ ہونڈا سی بی ون ٹو فائف ایف اور اس کے علاوہ وہی وائی بی آر وائی بی زی وائی بی آر جی ان سب میں یہ فیچرز جو ہیں یہ میسنگ ہیں لیکن ہونڈا سی بی ون ففٹی ایف میں یہ فیچرز آپ کو ملتی ہیں تو یہ میں نے سوچا کہ اس پر یہ ویڈیو بنائی جائے تو سب سے پہلا جو فیچر ہے وہ ہے تو چھوٹا سا لیکن کافی کام کا فیچر ہے وہ ہے یہ اس کی چابی ہے شڈر والی اس کے کمپیٹیٹرز جتنے بھی ہیں اس کے ساتھ کی جتنی بائیکس ہیں کسی میں یہ فیچر نہیں آیا یہ اس کی کی ہے تو کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیچھے ایک آپ کو مگنیٹک اپشن دیا گیا ہے یہ میں نے اس کو فاکس کیا ہے تو یہ کی مطلب ایک طرح سے ڈبل آپ کا کام کرتی ہے یہ آپ کا جو مگنیٹک ہے فنکشن اس میں اس سے آپ نے پہلے اس کو شڈر کو اوپن کرنا ہے یہ مگنیٹ پورا بیٹھ گیا تو آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی جو ہے یہ شڈر اوپن ہونے کے بعد کی جو ہے یہ اس میں لگ جائے گی تو یہ تھا اس کا پہلا فنکشن جو کہ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کی کمپیٹیٹرز کسی بائیک میں بھی نہیں ہے وائی بی آر اغیرہ میں بھی نہیں ہے ویسے جو میں اس کو کمپیٹ کر رہا ہوں وہ وائی بی آر وائی بی آر جی اور اس کی اپنی جو ہے ہونڈا کا وان ٹو فائف ایف ان کے ساتھ اس کو میں کمپیٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں تو اس کے بعد جو دوسرا فنکشن ہے وہ ہے ڈی آر ایلز کا ڈی ٹائم رننگ لیمپس جو ہیں یہ اس میں دیئے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ پر لائٹ کے اوپر اور یہ رات کو بہت پیاری لگتی ہے یہ لائٹ چلتی ہوئی اور یہ کسی بائک میں اور مجود نہیں ہے پارکنگ لیمپس تو ہیں وہ تو سب میں مجود ہیں لیکن ڈی ٹائم رننگ لیمپس جو ہیں یہ اور کسی بائک میں مجود نہیں ہے تو یہ ایک اس کا فنکشن ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور یہ رننگ لیمپس لگتے بھی بہت پیارے ہیں تو یہ ہوگے دو فنکشن جو اس بائک میں ہے اور اس کے کمپیٹیٹرز میں نہیں اس کے بعد ہے تھرڈ فنکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہاں پہ اسمبلی کے اندر فلیشر بٹن ہے جیسے آپ گاڑی کی ہائی بیم ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کی بھی ہائی بیم یوز کر سکتے ہیں اگر آگے سے کوئی ٹرافک آ رہی ہے آپ اس کو لائٹ مارنا چاہتے ہیں جس کو ہم لائٹ مارنے کہتے ہیں تو سمپل اس کے ایک لک سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اور یہ ڈائریکٹ ہے بائک سٹارٹ نہ بھی ہو تو بیٹری پہ بھی ڈی آرلز اور فلیشر بٹن جو ہے یہ کام کرتا ہے یہ دیکھیں آگے سے آنے والی ٹرافک کو آپ بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ اس میں فنکشن ہے جو باقی بائک میں نہیں وہ ہے اس کی یہ سیٹ کے پیچھے جو ایکسٹینشن اس کے لگی ہوئی ہے مٹیلک لوہے کی ہے یا مٹیلک ہے یا الومینیم ہے یہ مجھے نہیں پتا پر یہ بھی اور کسی بائک میں موجود نہیں ہے کچھ لوگوں کو یہ فنکشن پسند بھی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس اس کی جو ہے خوبصورتی میں کمی ہوتی ہے لیکن اوورال یہ ایک اچھی چیز ہے مجھے تو اس کا فائدہ ہی نظر آتا ہے ایک تو اس سے بائک کی مضبوطی میں ضافہ ہوتا ہے اگر آپ پیچھے سے کوئی چیز آپ کے ہٹ کرے اس میں تو وہ آپ بائک بچ جاتی ہے لائٹ بچ جاتی ہے پھر جب آپ نے بائک کو بڑے سٹینڈ پہ لگانا ہے تو زیادہ تر آپ اسی سے ہی پکڑ کے بائک کو اٹھا سکتے ہیں پھر اس سے آپ کی سیٹ بھی ایک سٹینڈ ہو جاتی ہے آپ اس پہ لگیج بوکسز بھی لے کے لگا سکتے ہیں جو کہ مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں اگر آپ نے لانگ ٹریول کرنا ہے تو آپ اس کو لگیج بوکس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کی سیٹ پوری کی پوری جو ہے وہ خالی ہی رہے گی اس کے اوپر آپ لگیج بوکس یوز کر سکتے ہیں یہ کسی بھی اور بائک میں موجود نہیں ہے تو یہ ہوگئے چار فنکشن اس کے بعد جو لاسٹ فنکشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں بھی یہ کسی اور بائک میں بھی موجود ہو لیکن میرے خیال سے وائی بی آر میں اور ون ٹو فائف ایف سی بی ون ٹو فائف ایف ان دونوں میں فنکشن موجود نہیں ہے اس کی یہ جو مین سیٹ ہے ایک تو مطلب یہ سیٹ جو ہے یہ آپ کو یوں کر میں میں رہی ہے جو کہ آپ کے پوسچر میں بہت جو ہے اسے پوسچر آپ کا سیٹنگ پوسچر بہتر ہو جاتا ہے بہت زیادہ کمفرٹیبر آئیڈ ہے لیکن جو اس کا فنکشن دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے وہ یہ کہ اس پہ جو فیبرک یوز ہوا ہوا ہے یہ انٹی سلپ ہے جب آپ اس پہ بیٹھے ہو تو یہ آپ کو سلپ نہیں ہونے دیتا لیکن یہ فیبرک صرف اس سیسے میں موجود ہے سیٹ کے جو پیچھے والے کے لیے سیٹ ہے وہ سیمپل ہے جیسے دوسری بائٹس میں دی گئی ہے اس پہ یہ فیبرک موجود نہیں ہے تو یہ جو انٹی سلپ فیبرک ہے وہ بھی میرا خیال صرف اسی بائک میں سی بی وان ففٹی ایف میں ہی دیا گیا ہے لیکن صرف ڈرائیور سیٹ کے لیے پیچھے والے کے لیے فیبرک موجود نہیں ہے تو یہ تھے کچھ ایسے فنکشن جو میرا خیال ہے کہ اس بائک میں ہیں اور اس کے کمپیٹیٹرز میں موجود نہیں ہے اگر میری کوئی انفرمیشن گلت ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور آپ مجھے کریکشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بھی یہ بائک پسند ہے تو آپ اس پہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بائک آپ کو کیوں پسند ہے اس بائک کے ساتھ میرا تو کافی دیر کا ساتھ ہے اور اس سے میں بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائیڈ ہوں تو اس کو میں تقریباً چار سال سے یوز کر رہا ہوں تو آئیم فلی سیٹسفائیڈ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے ہمیں اپنی دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ